بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگر پہلے سے سبسکرائب رہے ہیں تو تیہ دل سے شکر گزار ہوں آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں ایک پیج کے میں میں نے ڈھال دیا ہے ایک کپ کوکنگ آئل اور دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیے اس کو میں نے رپلی کاٹ لیا اب اس کو گولڈن کلر آنے تک براؤن کرتے ہیں اتنے ڈارک براؤنوں میں چاہیئے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ پانی تو دیکھ اس کلر ڈار کانے کی وجہ سے ٹھوڑا سا کپلے پیلی آگے اب لیکنے ڈالوں گی اب ڈالوں گی سمی میں اگر پہ ٹکرا دے لیے تو اس کو پریٹ کر لیے ہلکہ سب آسروس کریں گے تاکہ اس کا کچھا پان ستم ہو گیا زیادہ دیر ہمیں اس کی بنائی نہیں کرنی پھر پرواہ ہٹا آجاتی ہے پلاؤن میں اب جہاں میں نے دو میڈیم سائز کے چماتر دے لیے اس کو میں نے بریٹ بری ساتھ لیا وہ ڈالتی ہوں اب سویز ایک کا سبز میچے ڈالیں میں بریٹ سے بائی سبز میچے ڈال رہی اس لیلکہ سبز میچے اور ساری میچے والا پلاؤ براؤنوں گی ساتھ ہی میں نمک ڈالوں گی جتنے آپ کے چاول ہیں یا جتنا آپ نمک کھانا پسند کرتے ہیں اتنا ڈالیں میں چار گلاس چاول کر رہی ہوں اور چار گلاس چماتھی نمک میں شامل کروں گی اب تھوڑی دیر بنای کرتے ہیں اپنی لائے اپنی لائے وزر میں دیکھے ہیں تو ایک پاؤ ہے اچھ میں نے جاجنی تار کے لئے دیئے ہیں وہ ڈال دیں اچھ میں جب تار میں دیکھیں تو ایک پاؤ ہے اچھ میں جو چھوٹے چھوٹے سائز کے لئے دیئے ہیں یہ حق پا کھٹھیں آلو میں دالو گے اس کا وزر دیکھوں تو آپ کے دیئے ہیں اس سے جائے مانے رہی ہے لیکن اس کے دار کے داریے میں اچھ میں ڈالوں گے چوٹے بلایا پر لے کے Japanese اور جنہاں کو ایپا اوڈر ڈالوں گی اس میں در طرح سا کھٹا ہوا وان ٹیبل سکینٹ کالی میرچ ڈالیں اس میں ہاک ٹیس کینٹ اسی کے ساتھ میں ساتھ ڈالوں گی اس میں دالتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح پلاو میں فلیور بہت ہی مزے کھاتا ہے ہم اس میں صرف میرچ کو کورن شامل نہیں کریں گے کیونکہ ہم کالی میرچ اور سبج میچوں والا پلاو پکا رہے ہیں پھر ہم اس کی پکائی کریں گے پھر ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ تھوڑی سجیاں نرم ہو جائیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست لگ رہی ہے نرم ہو چکی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں جبھی بہتنی ہمیں گلی ہوئی چاہیے کیونکہ اب نے اس میں پانی ڈالنا ہے پانی ڈالتے ہیں میرے پاس چاہے ان کو میں نے اچھی طرح پانی ڈال کر دیا تھا آپ نے اس میں پانی شامل کروں گی آپ اپنے لاکھے کے ساتھ سے جتنا پانی چلتا ہے آپ اپنے لاکھے میں اتنا شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن زوردار پانی بولا آنا شروع ہوتا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں چاول بسم اللہ الرحمن 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 جو پہلے ہی باش کر کے وہ گوہ کے رکھے دیں اس کو مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ہم کور کر دیں گے بس ہم ایک بار یا دو بار اس کو چیک کریں کہ زیادہ دیرہ ہم اس کو چمچ نہیں لانا اگر زیادہ دیرہ ہم چمچ ہلاتے ہیں تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں کور کر کے پھر ملتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کو میں نے کور کر کے پکنے کے لئے راکھ دیا تھا ایک بار میں نے چمچ ہلایا تھا چاول ماشاءاللہ کافی آتک پانی ڈرائے ہو گیا اب ہم رکھیں گے سٹیم پہ کام از کام دس منٹ تک میڈیوم تو لو سے بھی کام بلکل دامبالی آنچ پہ پھر ملتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ دامبالی آنچ پہ رکھے تھے چاول زبردس پڑا ہوتے آ رہا ہو گیا تو آئین ڈی شوٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں جڈ پٹ جلدی سے گرین چلی اور بلک پیپر کے ساتھ میں نے یہ چاول پلاو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے سبسکرائب ہیں تو تہر دل سے شکر قضاء آ رہا ہوں آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیگ بیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے چلتی ہوں دعوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ